ہیلو دوستو ویلکم ٹو سیوارٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاسیا فرینز کرپٹو کرنسی مارکری کے اندر بہت زیادہ جو ٹریڈرز ہیں وہ میم کوائنز کو یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں یا پھر ان کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں اور کاؤز یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انویسمنٹ کرنا اور اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اپنا ہی ایک نشہ ہے کہ آپ نے دوستو کہیں پر دس ڈالر لگا ہے اگلے دن دیکھا تو وہ سو ڈالر ہو گئے اور اگلے دن دیکھا تو وہ ہزار ڈالر ہو گئے کچھ اس طرح سے یہاں پر کرپٹو کرنسی مارکٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو میم کوائنز ہیں اسپیشلی وہ ایسے بیہیو کیا کرتی ہیں کہ ویڈن ویکس یہاں پر پرائز جو وہ تھاؤزنڈ ایکس بڑھ گئے ہنڈڈ ایکس بن گئے بٹکوائن ایسے موو نہیں کرتا باقی ایسے کرپٹو کرنسی جو وہ اس طرح سے موو نہیں کرتی جتنا زیادہ پروفٹ جو وہ میم کوائنز دیا کرتی ہیں تو میم کوائنز کے اندر صرف جو ہے وہ پروفٹ کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایک فن بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو وہ اس کو لائک کرتے ہیں جو کہ فن بھی ایٹ ای ٹائم جن کو چاہیے ہوتا ہے ایڈونچر بھی ان کو ایسا لگتا ہے اور ہماری جو کمیونٹی ہے اسپیشلی پاکستانی انڈین اور بینگلہ دیشی نیپالی لوگ جو ہیں وہ ہم شاید کچھ زیادہ ہی فن چاہتے ہیں کچھ زیادہ ہی ایڈونچرسٹ ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو میں نے یہاں پر میم کوائنز کے حساب سے بنائی ہے دو میم کوائنز ہیں ان کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ایک پر بہت پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا بہت پہلے بہت ہی پہلے نہیں لیکن یہ ہے کہ 2023 کے اندر میرا خیال ہے کہ میں نے بنایا تھا یا پھر 2024 کے شروع میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے بعد دونوں گا کہ اس کی ڈیڑھ جا کر اور پھر یہاں پر میں لگا بھی دوں گا اس کا پوسٹر ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کہ کب ریلیز کیا تھا دوسرا جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی دھوم مچانے والا ٹوکن ہے جس نے اپنی جو وہ میم کوئن کے حساب سے یہاں پر بڑی دھوم مچائی بوم کوئن دوستو یہاں پر ہے مائرو ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ یہاں پر بہت بڑا ہے اور اس کو لے کر جو ہے وہ سنٹیمنٹ میرے بڑے اچھے ہیں اگر وہ ٹکٹیں ہیں مارکٹ کے اندر تو ان کا جو آئیڈیا ہے وہ یہاں پر بہت اچھا کام کرنے والا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر سستے میں مل رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ بھی انٹروڈیوس یہاں پر کرواؤں اور آپ اس کو بھی دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں مائرو کوئن مائرو دوستو آپ کو ابھی مل رہا ہے زیرو پوائنٹ ٹو سیون زیرو ٹو پر آج کے دن کے اندر سیون پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اس کا پرائز جو وہ بڑا ہوا ہے جبکہ آپ اگر اس کو دوستو دیکھیں آل ٹائم کے حساب سے تو اس کا پرائز جو وہ سکسٹی ایٹ ہنڈرین ون پرسنٹ بڑا ہوا ہے سکسٹی ایٹ ہنڈرین آپ خود اندادہ کریں یہاں پر جو وہ اچھا خاصا پرائز جو وہ اس کا بڑھ چکا ہے لیکن میں نے اس پر ویڈیو بنایا تھا اور اچھا خاصا ٹائم مطلب اس کو ہو چکا ہے آپ نے اگر اس ٹائم انویسمنٹ کی ہوتی یا ہوگی تو اس وقت آپ کا پروفٹ پکا تھا ٹیک ہے لیکن اگر انویسمنٹ نہیں کی تو دوستو آپ پشتائیں گے ضرور well اس کا بھی یہ سین ہے کہ یہ بھی سولانا کی بلکچین پر بنا ہوا ٹوکن ہے یہاں پر بھی دوستو پوٹینچل ابھی بھی میری نظر میں اچھا خاصا ہے کیونکہ مارکٹ کیپ اس کا ابھی بھی کم ہے only 25 کروڑ in something ہے تو ٹاپ کے جو میم کوائنز ہیں جن پر یوٹیوب پر بہت کم ویڈیوز ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ٹھیک بوم کوائن ہو گیا یا پھر بیبی ڈوج ہو گیا اور فلوکی ہو گیا ان پر بہت زیادہ ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے انفرمیشن بھی مل جائے گی اس پر کم ہے تو اس کو آپ دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ کو ہی ڈیسیشن لیجے گا well اس کے بعد دوستو جو دوسرا میم کوائن ہے ultimately وہ ہے بوم کوائن بک آف میم کے نام سے ٹھیک ہے recently یہ جو ہے وہ ہوا لسٹ بائننس پر اور اس کے بعد اچھا خاصا اس کا پرائز بڑھ گیا لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو بارہ سو بیالیس پرسنٹ اس کا صرف پرائز بڑھا ہوا ہے میم کوائن کے حساب سے ملتبہ اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو چانس یا پوٹینچل کیا ہے دوستو اس کا پرائز ایکچلی بارہ ہزار پرسنٹ تک یا بارہ لاکھ پرسنٹ تک بھی بڑھ سکتا ہے چانسز تو ہیں بھئیہ ٹھیک ہے ابھی یہاں پر آپ کو رسک لینا ہوگا دونوں کوائن جو میں نے آپ کو بتا ہے وہ زیادہ رسکی ایسٹس کہلائیں گے کیونکہ میم کوائنز ہیں دونوں آپ کو یہ چیز یہاں پر کنسیڈر کرنی ہوگی کہ میم کوائنز ہیں رسک بہت زیادہ ہے اور یہاں پر پروفیٹ کا مارجن جو ہے وہ پوسیبلی بہت زیادہ آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے یہ بھی سولانہ کی بلکچین پر بنا ہوا ہی ایک ٹوکن ہے جس کو ہم میم کوائن کہیں گے ریسینٹلی ابھی ہم دیکھا ہے اس بلرن کے شروعات کے اندر یہ بلکل 2021 کا ایک علٹ نظر آ رہا ہے 2021 کے اندر جتنے بھی میم کوائنز جو ہیں مطلب مشہور ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے ایتھریم کی بلکچین پر آ رہے تھے باقی بہت سارے سکیمز جو کر رہے تھے وہ بی این بی کی بلکچین پر آ رہے تھے ٹھیک ہے اور مطلب ٹی آر ایکس پر کم بھی آ رہے تھے یہاں پر جو ہے ابھی جو ہو رہا ہے سین وہ یہ ہے کہ سولانہ کی بلکچین پر بہت زیادہ ٹوکین آ رہے ہیں جو کہ یہاں پر پاپلر بھی ہو رہے ہیں اور بڑا اٹریکٹ کر رہے ہیں مارکٹ کو اور انویسٹر کو تو آپ ان دونوں کوائنز کو اس حساب سے دیکھئے گا بوم ٹوکین جو ہے وہ بائنینس پر آ چکا ہے اور اس کے بعد سے اب تک یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اس کے اندر اب وہ پوٹینچل نہیں ہے جتنا بڑھ چکا تھا بڑھ چکا مطلب بڑھنا تھا بڑھ چکا میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینچل ہے نو ڈاؤٹ جتنا سستے میں ملتا ہے اچھی بات ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون زیرو تک آ جائے مل جائے اچھی بات ہے لیکن پوٹینچل کی اگر بات کریں تو یہاں پر زیرو پوائنٹ زیرو ٹو تک جانا مطلب یہ کہ آلموسٹ کوئی اس کی پرائز ڈبل ہو جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا بیکس انلی سات کروڑ ان سمتنگ دوستو یہاں پر پیسے لگے ہوئے ہیں انلی سات کروڑ یہ سات کروڑ سے ستر کروڑ اور ستر کروڑ سے سات ارب سات ملین ڈالر ہو جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے تو چینسز اس چیز کے بلکل دوستو موجود ہیں کہ یہ آپ کو ہنڈرڈ ایکس تھاؤزنڈ ایکس تک کا پروفٹ دے دے ٹھیک ہے رسک ضرور رہے گا یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کے یہاں پر ہنڈرڈ ڈالر آتے ہیں ون تھاؤزنڈ ڈالر آتے ہیں ون لیک ڈالر لگاتے ہیں جتنا آپ لگائیں لیکن وہ لگائیں گے جو کہ آپ گوانے کے لیے تیار ہیں کمپیریٹیوی بٹکوین ایتھرم وغیرہ سے زیادہ ان کے اندر رسک جو ہے وہ رہے گا اس کے بعد یہ ایک مدب کوئن ہے زیرو پوائنٹ ون فائی پر اس وقت اس کا جو پرائز ہے وہ چل رہا ہے آل ٹائم کے حساب سے تین سو انچاس پرسنٹ ساڑھے تین سو پرسنٹ اس کا پرائز جو وہ بڑا ہوا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 2023 کے اندر ہی لانچ ہوا ہے اور اس وقت اس کا پرائز میں نے آپ کو بتا دیا اس کی جو ٹوٹل سپلائے ہے مطلب میکزیمم سپلائے وہ ہنڈریڈ ملین ہے اور یہاں پر اگر آپ دوستو دیکھیں تو اونلی بارہ ملین ڈالر اس کی جو مارکٹ کیپ ہے ٹھیک ہے مطلب کچھ زیادہ نہیں ہے اتنا ہی پیسہ یہاں پر اگر اس کے اندر لگ جاتا ہے بارہ ملین ہنڈریڈ ملین اگر اس کی مارکٹ کیپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا پرائز جو وہ ون ڈالر تک چلا جائے گا اگر ٹو بلین ڈالر تک اس کا مارکٹ کیپ چلا جاتا ہے تو اس کا پرائز جو وہ ملد ٹو ڈالر تک چلا جائے گا یہاں پر جسٹ ایک چیز ہے کہ اس وقت جو مارکٹ کے اندر اس کی سپلائے ہے وہ ہے سیونٹی ملین ٹوکن ٹھیک ہے باقی ریزرم میں ہے وہ وہاں پر ریوارڈ کی طور پر دیے جا رہے ہیں ان کی ویب سائیڈ بھی میں نے دو دن پہلے جا کر دیکھی تھی ایکچلی آویز ٹرائنگ کہ میں اس کو بھائک کروں لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں چھوڑ دیا ٹھیک ہے میں نے سوچا تھا کہ اور بھی اس پر ریسرچ کروں گا ویڈیو بناوں گا اور پھر اس کے بعد میں لے لوں گا ٹھیک ہے میں نے ابھی تک لیا نہیں ہے لیکن میں نے مضب لینا تھا میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یار میں پرسوں لے ہی لیتا تو اچھا تھا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو دن کے اندر اس کا پرائز جو وہ اچھا خاصا بڑھا ہے سیون ڈیز کے اندر دیکھیں کہ ہنڈیڈین فیفٹی فائی پرسنٹ اس کا پرائز بڑھ گیا تو میں اگر دو دن پہلے لے لیتا تو اچھا خاصا اس وقت بھی میں پروفٹ بنا کر پھر جو وہ ویڈ کر لیتا بعد میں جا کر بھائی کر لیتا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پرائز ابھی بھی کچھ بڑھا نہیں ہے تو یہاں پر اس کی ویب سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دہ فیوچر آف دہ بلکچین بیسٹ ایٹی ایف ایٹی ایف کے اپرویل کے بعد یہاں پر یہ کچھ ایسا پلان لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ دی ایٹی ایف is providing the future infrastructure of finance by bringing ایٹی ایف آن دہ بلکچین تو ایٹی ایف کو یہ بلکچین پر لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے یہ کوئی ایسا انفرکسٹرکچر جو ہے وہ پروائیڈ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ای آر سی کا یہ ٹوکن ہے اور اس کے اندر ہی آپ جو ہے وہ swiping بھی کر سکتے ہیں wallet connect وغیرہ یہاں پر ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر buying کر سکتے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ investment کر ہی دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو prize ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں دو تین billion dollar تک چلا جانا prize نہیں سوری market cape وہ چلا جانا جو ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا list ہوا binance پر تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا potential تھا میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کا prize کوئی تقریباً دو ڈالر تک چل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار تھوڑی اور correction کر لیں اس کے بعد اس کے اندر investment کروں میں کیونکہ کچھ زیادہ ہی patient قسم کا trader ہوں میں جلدی میں آ کر کہیں پر investment سے نہیں کیا کرتا میں بڑا wait کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ صحیح سے normalize ہو جائیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان کو جھپی لگایا کریں ویسے ہی جھپی لگانا کسی گرم چیز کو بڑا برا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں wait کرتا ہوں well یہاں پر اچھا خاصا chance ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ETF کے نام سے یہاں پر دوستو DETF اس کا جو ہے وہ token ہے decentralized ETF DETF آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے وہ جا کر research کریں لیکن ایک تو یہ ہے کہ ان کی website سے آپ کو ملے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو Uniswap پر بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور Uniswap پر trading کرنے کے لیے آپ کو Ethereum چاہیے ہوتا ہے وہ اپنی wallet کے اندر رکھیں گے wallet connect کریں گے اس کے بعد ہو سکے گا جبکہ آپ Miro کو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی یہ جو ہے وہ آپ کو buy bid پر مل جاتا ہے gate data io پر بھی ہے qcoin پر بھی ہے mexc پر بھی ہے اور difference اور bid gate ہے وہاں پر بھی یہ موجود ہے link نیچے description میں ان exchanges کے موجود ہے وہاں پر آپ اپنے account بنا کر ان کو buy کر سکتے ہیں book of meme کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو کہاں پر ملتا ہے دوستو تو buy bid پر موجود ہے gate data io پر ہے اور buy bid پر بھی موجود ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب buy bid پر کوئی coin موجود ہو اور اس کا market cape جو ہے وہ only 72 کروڑ ہو اور popularity بھی اس کی بڑھ چکی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب chance ہے اس لیے ان tino tokens کو آپ دیکھئے گا آپ اپنی research کیجئے گا اس کے بعد investment کیجئے گا لیکن chance کی جب میں بات کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر 1000 ایکس تک کے chance ضرور موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ پاس میں جڑی رہیں ٹھیک کیر اللہ حافظ